مشکار دوستو آپ کا سواغت ہے سپریچل فیکٹ ریلوٹ ٹیپر میں ہوں آپ کے ساتھ اشنی کمار دوستو راجستان کے سری گنگنگر جلے کی تحصیل وجہ نگر میں بیس مارد دو ہزار بائیس کو سنتر رامپال جی مہراج کے انوائیوں دوارہ ایکنوں کی سادھی دیکھنے کیوں ملی جس کے اندر بینا دہز کے ساتھ نہ ہی حلدی رسم ہوئی نہ کوئی براتی کیول سترہ منٹ کی گریب دازی کی گروانی کے مادیم سے انہوں نے سادھی سمپن کی یہ سنتر رامپال جی اپنے سچوں کے مادیم سے گیان دے کر دہز مکت بھارت کا سپنا ساکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ سنتر رامپال جی مہراج کے سانیدے میں دہز مکت سادھی سامروہ ہوئے تھا اور اس میں ابھی جانے گی کہ کچھ بکتوں کے انوائیوں کے وچار کیا کہتے ہیں سادھی سامروہ کے بارے میں یہاں پہ ابھی جو سادھی سامروہ ہوئے تھا آپ اسے دہز مکت سادھی رمینی ہوئی تھی اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا وہ سادھی واسطہ میں کیا سنت رامپال جی مہاراج کے سبھی ششے ایسی طرح سادھی کرتے ہیں کیا ہاں جی سبھی ششے ایسی سادھی کرتے ہیں پرماتمہ جی کی دیہ سے سر ابھی آپ کے سامنے جو یہ پستک رکھی ہوئی ہے جیسے یہ جینے کی راپ پستک سر اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے تھوڑا اس میں پرماتمہ جی کی دیہ سے سبھی چار بیٹ ساست اٹھارہ پران بائی بل نہیں بلکل بھی نہیں کرتے ہیں یہ پرماتمہ کی دیہ ہے سنت رامپال جی مہاراج کی پستک بڑھنے جنے کی تاہی اس کے بارے میں نسہ بلکل چھوڑ دیا سر کیا سنت رامپال جی کے سبھی ششے کوئی نسہ نہیں کرتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں کرتے ہیں نسہ کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں سر ابھی جو یہ جو رمینی ہوئی اس کے اندر کیا کوئی دہز ہے کیا کوئی گپتروپ سے لیا گیا ہے نہیں لیا گیا نہیں کچھ بھی نہیں لیا گیا جی سر دنیواد آپ کا بھی دیکھتے ہیں تو کئی نہ کئی دیش تینکہ دیکھن سمتھات باتی کا مہارا دو دیش ہے کہ دیش کو کنکر سمات سے بانوں کرتا ہے اس کے اچھ پہ کلا دیکھ میں تھے کے دیش نے پہلو دیا گیا تھا اور تو موسیقی 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 موسیقی